لوگ کہتے ہیں جی کہ محشر میں میدانِ حشر جو ہے شام میں اگر ہے تو اس کی کوئی دلیل ہے اچھا عرفات میں اگر ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی دلیل آپ مجھے دے لیں تو اس کی میں دے لیتا ہوں اللہ کے بندے صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اول ون تنشک کو انہو القبر سب سے پہلے میری قبر کھلے گی پھر میں قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے حاق ادانو باس یعب القیامہ اس کے بعد سمہ آتی علی باب البقی الغرکت پھر میں باب البقی الغرکت مدینہ کے قبرستان پہ آوں گا تو وہ سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں سمہ انترڑ اہل مکہ پھر میں مکہ والوں کی انتظار کروں گا وہ بھی پہنچ جائیں گے اجالہم علی یمینی و اہل المدینہ علی یساری مدینہ مکہ والوں کو میں دانے ہاتھ پہ رکھوں گا مدینہ والوں کو بائیں ہاتھ پہ تو صحابہ نے پوچھا حضرت کیوں فرمائے وہ میرے مہمان ہیں مکہ سے آ رہے ہیں مہمان کا اکرام تو کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سمہ اسوکہم علی المحشر پھر سب کو لے کے میں شام حشر کی طرف جاؤں گا مہدا صاف حدیث ہے پھر کہنا کوئی دلیل ہے کوئی دلیل ہے کیا بچیوالی باتیں کرتے ہو وارد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں جی چوم سکتے ہیں کیوں نہیں چوم سکتے ہیں بیوی کا چوم سکتے ہو تو باپ پہ چوم لیے تو کیا ہوگیا کیا جی کیا ہے کچھ لوگ خرگوش کو مقروح کہتے ہیں وہ شیعہ ہوتے ہیں شیعہ حضرات کے اندرے ہیں خرگوش جو ہے یہ مقروح ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ خرگوش جو ہے نا اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے تو حیض آنے کی وجہ سے وہ خرگوش پورا مقروح ہو گیا تو تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے وہ بھی مقروح ہو جاتی ہے کیا یہ کوئی دلیل ہے دلیل وہ ہے کہ اللہ نے یہ حلال کیا یہ حرام ہے بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ خرگوش حرام ہے یہ مقروح ہے گھڑتے رہتے ہیں لوگ اپنے گھکرے آدمی اللہ ہدایت دے حرام میں جو جوتے تبدیل ہو جاتے ہیں نہ کریں نا تبدیل اپنے لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو اَنَّا عَلَيْنُ تَحْتَ الْعَيْنُ وہ حاورہ ہے کہ دلوں اپنے جوتوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو حضور نے اتنا بھی بتایا ہے کہ اگر آپ نواد پڑھ رہے ہیں تو جوتے جو ہیں دہینی طرف رکھو آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سجدہ نہ ہو اگر دہینی طرف کو بندہ کھڑا ہے تو پھر بائیں طرف رکھو اگر بائیں طرف بھی بندہ کھڑا ہے حضور نے فائد دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھو حضور نے تو ہر چیز بتلائی ہے اب تم نہ سیکھو دین تو ہم کیا کریں آبِ زمزم کے ساتھ کوئی دوسرا پانی ملا سکتے ہیں بلکل اپنے ملک میں لے جاؤ کونے میں ڈال دو سارے لوگ پیتے رہیں گے تم یہی ملاوٹ کے لئے خدا کے لئے مکہ مدینہ کو بھی معاف نہیں کر سکتے ہو عادت ہو گئے ہیں نا ملاوٹ کرنے کی دودھ میں ملاوٹ برچیو میں ملاوٹ وہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا تھا کہاں لگا ایک ٹائفائٹ کا مریض آیا میں نے اس کو بہترین قسم کا انٹیبائٹک دیا اور تین دن کے بعد وہ پھر ہے وہ نے کہاں جی میرا بخار تو بلکل نہیں کم ہوا بخار پترتا ہی نہیں میں نے کہاں دوائی دیتی وہ نے کہاں جی بلکل یہ کھا رہا ہوں پاپنے دیتی آپ نے کہاں ہر آٹھ گھنٹے کے بعد ایک کیپسول لینے میں نے کہاں کیپسول لیا وہ کیپسول لیا وہ کہتے ہیں میں نے اس کو توڑا تو اندر چنے کا آٹھا برا ہوا تھا پھر نے کہاں چنے کے آٹھے سے تو بخار نہیں ٹوٹتا اب جب لوگ اتنا ظلم کریں کہ دواؤں میں بھی آٹھا ملا دیں مریں گے نہیں تو کیا ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهِ مرحبا ہے